میرے بیارے بہرمین بھائی جو مدرو کے سواپ جانے بات کرنے والے ہیں نیزی ٹرون نیزل ڈروپ کے بار میں نیزل ڈروپ کے کیا فر دیکھنے ہوں سارے ہیں اس لئے ماں پر جانگا جانے والے ہو چلے دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو نوز بلوک ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اس کو یوز کرنے سے ناک بلکل کھل جاتی ہے سانس لینے میں کٹھنائیاں نہیں ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو فینیننگ انفیکشن ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جخام کے قارن ناک بلوک ہو جانا یعنی ناک بند ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دھول میٹی ڈسٹ کے قارن ناک بلوک ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ساس لینے میں کٹھنا یا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ناک بلوک ہو جانا جکھام ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڑی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں دوستو لوگو جاتے شاہدے شیئر کریں ڈینکی دھنیوال